لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ سیرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمن میں اب ہم بیس ہجری کے واقعات ذکر کریں گے اب ایسے ایسے واقعات بھی ذکر کریں گے کہ جس میں تاریخ نویسوں میں مورخین میں ہسٹورینز میں شدید اختلاف ہے اس لیے بعض شہروں کا ذکر ہم پہلے سالوں میں کر چکے ہیں لیکن ان کی بعض تفصیلات اب ہم ذکر کریں گے کیونکہ اس میں سن کا اختلاف ہے کہ کس سال وہ جگہیں فتح ہو محمد بن اسحاق اور ابو ناشر کی روایت کے مطابق مصر جو ہے وہ بیس ہجری میں فتح ہوا اور اس کے سپہ سالار حضرت عمر ابن آس تھے اسکندریہ کی فتح کے سن میں اختلاف ہے ابو ماشر کہتے ہیں کہ اسکندریہ پچیس ہجری میں فتح ہوا واقضی نے بروایت ابن سعید بیان کیا ہے کہ مصر اور اسکندریہ دونوں بیس ہجری میں فتح ہوئے جبکہ سیف کی روایت کے مطابق مصر اور اسکندریہ یہ سولہ ہجری میں فتح ہو چکے تھے اس لیے تو جب امواس آیا پھر اس کے بعد جو مدینہ میں قہد پڑا یہ اس زمانے میں حضرت عمر ابن آس نے جو مصر کے تعلق سے خطو کتابت کی ہے تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ سولہ ہجری میں فتح ہو چکا تھا بہرحال مورخین میں اختلاف ہے ہم صرف تفصیلات جمع کرتے ہیں تو اسکندریہ اور مصر کی فتح کے سال میں اہل سیر اور سہل تاریخ ان میں اختلاف ہے محمد بن اسحاق کی روایت ہے کہ جب حضرت عمر شام کی تمام فتوحات سے فارغ ہو گئے تو انہوں نے حضرت عمر ابن آس کو لکھا کہ وہ اپنی فوجیں لے کر مصر کی طرف چلے جائیں چنانچہ انہوں نے فوج کشی کی اور بیس ہجری میں پہلے باب اليون فتح کیا اچھا محمد بن اسحاق بیان کرتے ہیں کہ فتح اسکندریہ میں اختلاف ہے بعض مورخین بیان کرتے ہیں کہ حضرت عثمان کی خلافت کے دوسرے سال پچیس ہجری میں یہ فتح ہوا حضرت عمر ابن آس تھے زیاد بن جز زبیدی بیان کرتے ہیں کہ وہ حضرت عمر ابن آس کے لشکر میں تھے جب مصر اور اسکندریہ یہ دونوں فتح ہوئے وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اسکندریہ کو حضرت عمر کے حد خلافت میں اکیس یا بائیس ہجری میں فتح کیا جب ہم نے باب اليون کو فتح کیا تو ہمارے اور اسکندریہ کے درمیان کے دیہات ایک ایک گاؤں کر کے متی ہوتے گئے یہاں تک کہ ہم ایک ساحلی دیہات کے ایک گاؤں بلہیب تک پہنچ گئے جسے قریہ تر ریش بھی کہا جاتا تھا اس وقت ہمارے جنگی قیدی مکہ مدینے اور یمن تک پہنچ گئے تھے جب ہم بالہیٹ پہنچے تو اس وقت اسکندریہ کے حاکم نے حضرت عمر ابن العاص کو یہ پیغام بھیجا کہ اے اقوام عرب میں تم سے زیادہ قابل نفرت قوموں یعنی اہل فارس اور روم کو جزی آدھا کرتا تھا اگر آپ پسند کریں تو میں آپ کو جزی آدھا کرنے کے لیے تیار ہوں بشرتے کہ آپ میرے علاقے کے جنگ کی قیدیوں کو لوٹا دیں حضرت عمر ابن عاص نے اس کا یہ جواب بھیجا کہ میرے علاوہ بھی ایک بڑا حاکم ہے جس کی مرضی کے بغیر میں کوئی کام نہیں کر سکتا ہوں جم نے جو پیشکش مجھے بھیجی ہے میں نے اس کے بارے میں انہیں تحریر کر دیا ہے آگے لکھ دیا ہے اگر انہوں نے منظوری دی تو میں منظور کر لوں گا اور اگر اس کے علاوہ انہوں نے حکم دیا تو میں اس حکم کی تعمیل کروں گا اب اس وقت تک تم بھی انتظار کرو اور میں بھی انتظار کر رہا ہوں اس حاکم نے یہ بات مان لی اور حضرت عمر ابن عاص نے اس کے بارے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں کو لکھ دیا حضرت عمر ابن عاص ہم لوگوں سے کوئی تحریر جو وہ لکھتے تھے پوشیدہ نہیں رکھتے تھے تو رابی کہتا ہے کہ اس لئے انہوں نے حاکم اسکندریہ کے خط کا تذکرہ بھی کیا اور اس وقت ہمارے پاس بقایا جنگ کی قیدی بھی تھے حضرت عمر کے جواب خط کے انتظار میں ہم بیٹھے ہوئے تھے اور موضہ بلہیب میں ٹھہرے ہوئے تھے تاکہ حضرت عمر کا جواب آ گیا جسے حضرت عمر ابن عاص نے ہمیں پڑھ کر سنایا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے جواب کو یوں تھا کہ مجھے تمہارا خط موصول ہوا ملا جس میں تم نے یہ لکھا کہ حاکم اسکندریہ نے جزیہ ادا کرنا قبول کر لیا ہے بہ شرط ہے کہ تم اس کے علاقے کے جنگ کی قیدیوں کو لٹا دو یہ چیز مجھے اس مال غنیمت سے زیادہ پسند ہے جو تقسیم کر دیا جاتا ہے پھر وہ مال ختم ہو جاتا ہے تم حاکم اسکندریہ کے سامنے یہ تجویز رکھو کہ وہ جزیہ ادا کریں مگر جو جنگ کی قیدی تمہارے قبضے میں ہیں انہیں اختیار دیا جائے گا کہ وہ اسلام قبول کریں اپنی قوم کے مذہب کو برقرار رکھیں جو مسلمان ہو جائے گا وہ مسلمانوں میں شامل ہوگا اس کے حقوق و فرائض انہی جیسے ہوں گے مگر جو اپنی قوم کے مذہب پر برقرار رہے گا اس پر وہی جزیہ وقنر کیا جائے گا جو اس کے ہم مذہب پر برقرار ہوگا البتہ وہ جنگی قیدی جو سرزمین عرب میں پہنچ گئے ہیں اور مکہ ودینے اور یمن کے علاقوں میں جا کر الگ الگ ہو گئے ان کو واپس کرنا ہماری طاقت سے باہر ہے کیونکہ ڈسٹریبیوٹ ہو گئے وہ سارے اس لئے ہم ایسے معاملے پر مسالحت نہیں کر سکیں گے جس کو ہم پورا نہ کر سکیں حضرت عمر بن عاز نے حاکم اسکندریہ کو حضرت عمر کے خط کے مضمون سے متعلق کیا اور اس نے یہ تجاویز تسلیم کر لی لہٰذا جو جنگی قیدی ہمارے قبضے میں تھے ہم نے انہیں اکٹھا کر لیا اور وہیں تمام عیسائی افراد جمع ہو گئے ہم ان میں سے ایک ایک آدمی کو لاتے تھے اور اسے اسلام اور عیسائیت میں سے کسی ایک مذہب کو اختیار کرنے کی اجازت دیتے تھے جب کوئی اسلام قبول کرتا تھا تو اس وقت ہم ایسا نعرہ تکبیر بلند کرتے تھے جو اس نعرے سے زیادہ زوردار ہوتا تھا جبکہ ہم کوئی گاؤں فتح کرتے تھے اسلام قبول کرنے کے بعد ہم اسے اپنے حلقے میں شامل کر لیتے تھے جب کوئی عیسائیت کو ترجیح دیتا تھا تو عیسائی بہت فخر کرتے تھے اور انہیں اپنے حلقے میں شامل کر لیتے تھے اور ہم اسی وقت اس پر جزیہ آئیت کر دیتے تھے تاہم اس موقع پر ہمیں بہت رنج ہوتا تھا اور ایسا معلوم ہوتا تھا کہ جیسے ہمارا کوئی آدمی نکل کر ان کی طرف چلا گیا ہو بہرحال یہ طریقہ جاری رہا تاہاں کہ ہم ان سے فارغ ہو گئے اس سلسلے میں جو افراد مسلمان ہو کر ہماری طرف آ گئے تھے ان میں ابو مریم عبداللہ بن عبدالرحمن بھی شامل تھے جب ہم نے کھڑے ہو کر اسلام پیش کیا تیار بھی انہیں دیا گیا تو انہوں نے اسلام کو ترجیح دی لہٰذا انہیں ہم نے اپنی جماعت میں شامل کر لیا اس پر اس کے والدین اور بھائی اسے ہم سے گھسیٹنے کے لیے دوڑے یہاں تک کہ انہوں نے اس کے کپڑے پھاڑ دیئے مگر وہ اسلام پر قائم رہے آج کل وہ ہمارا چودری ہے وہ قبیلہ بنو زبیت کا نگران ہے تو راوی جو ہے اس کو تفصیلاً یوں بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالی نے پھر اس کو اسلام کے ذریعے عزت دی اور اسے ایک ایسے منصف پر فائز کیا اچھا پھر اسکندریہ کا شہر وہ راوی کہتے ہیں کہ ہمارے لیے کھول دیا گیا اور ہم وہاں داخل ہو گئے یہ مقام جو آج نظر آ رہا ہے جس کے چاروں طرف پتھر ہیں وہ فتح اسکندریہ کے موقع پر اسی طرح تھا اس میں کوئی کمی بیشی نہیں ہوئی تو یہ ساری روایت میں پڑھ رہا ہوں یہ میرے الفاظ نہیں ہے بلکہ راوی کہہ رہے ہیں کہ جب ہم وہاں داخل ہوئے اور اس کے بعد جب یہ روایت کر رہے ہیں آنے والے زمانے میں تو کہتے ہیں ایسی تھا جیسے ہم نے فتح کیا تھا جو لوگ کہتے ہیں کہ اسکندریہ اور اس کے ماحول کے دہات پر جزیہ نہیں مقرر کیا گیا اور وہاں کے لوگوں کے ساتھ کوئی معاہدہ نہیں کیا گیا تو اس روایت کے روح سے وہ یہی ہے کہ وہ جھوٹ بولتے ہیں اس واقعے کے راوی قاسل بیان کرتے ہیں کہ یہ تردیدی گفتگو اس لیے کی گئی ہے کہ بنو امیہ کے سلاتین مصر کے حکام کو یہ لکھا کرتے تھے کہ مصر بزور شمشیر فتح ہوا ہے اور اہل مصر ہمارے غلام ہیں ہم ان پر جس قدر چاہے ٹیکس کا اضافہ کر سکتے ہیں اور جو چاہے کر سکتے ہیں سیف کی نواہیت یہ ہے کہ جب حضرت عمر ایلیہ پہنچے اور وہاں کے لوگوں سے صلاح کرنے کے بعد چند دنوں قیام کیا دنوں نے حضرت عمر ابن عاص کو مصر روانہ کیا اور اگر اللہ مصر کی فتح عطا فرمائی تو اس صورت میں وہاں کا حاکم بھی مقرر کر دیا تھا ان کے پیچھے آپ نے حضرت زبیر ابن عبام کو امدادی فوج دے کر بھیجا حضرت عمر نے حضرت ابو عبیدہ کو رمادہ بھیجا اور انہیں حکم دیا کہ اللہ اگر انہیں فتح عطا کرے تو وہ اپنی عملداری کی طرف لوٹ جائے جائے جب حضرت عمر مدینہ واپس چلے گئے تو حضرت عمر ابن عاص مصر کی طرف روانہ ہوئے یہاں تک کہ وہ باب اليون تک پہنچ گئے ان کے بعد حضرت زبیر بھی پہنچ گئے اور وہ دونوں وہاں اکٹھے ہو گئے وہاں یہ ابو مریم اور مصر کا بشپ ملے انہیں مقوقس یعنی حاکم مصر نے اپنے ملک کی حفاظت کے لیے بھیجا تھا جب حضرت عمر ابن عاص وہاں پہنچے تو انہوں نے ان سے جنگ شروع کر دی انہوں نے اہل مصر کو پیغام بھیجا تم ہمارے ساتھ جنگ کرنے میں جلدی نہ کرو تاکہ ہم تمہیں معذرت کا موقع دیں اور تم ہماری بات پر کوئی فیصلہ کر سکو اہل مصر نے اپنے ساتھیوں کو لڑائی سے باز رکھا اس کے بعد حضرت عمر ابن عاص نے پیغام بھیجا کہ میں بات چیت کے لیے نکل رہا ہوں اس لئے ابو مریم اور ابو مریام آ جائیں چنانچہ وہ لوگ وہاں پہنچ گئے اور ہر ایک نے دوسرے کو پناہ دی حضرت عمر ابن عاص ان دونوں سے یہ مخاطب ہوئے کہ تم دونوں شہر کے راہب ہو تو سنو کہ اللہ بزرگوبرتر نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حق و صداقت کا پیغام بھیجا ہے اللہ نے حکم دیا ہے اور ہمیں محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احکام دیئے اور اللہ کے احکام ہم تک مہچائے اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا فانی سے رخصت ہو گئے اور جو فرض تھا اس کی تکمیل فرما گئے اور ہمیں اس سرزمین پر چھوڑ گئے انہوں نے ہمیں یہ بھی حکم دیا تھا کہ ہم لوگوں تک اسلام کا پیغام پہنچائے ہم تمہیں اسلام کی دعوت دیتے ہیں جو ہماری دعوت قبول کرے گا وہ ہماری طرح ہی ہو جائے گا اور جو ہماری دعوت نہیں قبول کرے گا اس پر ہم جزیہ آیت کریں گے اور اس صورت میں ہم اس کی حفاظت کریں گے انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پیشنگوئی کی ہے کہ ہم تمہیں فتح کر لیں گے تاہم انہوں نے ازرائے ہمدردی تمہاری حفاظت کی ہدایت کی ہے لہذا اگر تم نے ہماری بات مان لی تو ہم پر تمہاری حفاظت کی ذمہ داری ہے ہمارے امیر المومنین نے ہمیں یہ ہدایت کی ہے کہ ہم قبطیوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ان کے ساتھ نیک سلوک کرنے کی ہدایت کی ہے کیونکہ ان کے ساتھ آپ کی رشتداری کے تعلقات ہیں اب کیوں ہیں کیونکہ اہل مصر بی بی حاجرہ کا خاندان ہے بی بی حاجرہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ ماجدہ مصر سے تعلق رکھتی تھی تو اس طرح رشتداری تو ہے اچھا تو اہل مصر کہنے لگے ہاں بہت دور کی رشتداری ہے جس کا انبیاء کرام ہی خیال رکھتے تھے اللہ اکبر اللہ اکبر میرا بدلی میرا بدلی کی شان لیرالی ہے کہ مخالفین بھی کہہ رہے ہیں کہ رشتداری دور کی ہے پر اتنا اکرام تو صرف انبیاء ہی کرتے ہیں وہ حاجرہ علیہ السلام بہت مشہور معروف اور شریف خاتون تھی تو وہ کہنے لگے وہ ہماری شہزادی تھی اور حنف کی رہنے والی تھی ان کے خاندان میں بادشاہت رہی تاں کہ انقلاب آیا اور اہل عین و شمس نے ان کے خاندان ان کو قتل کر دیا اور ان کی سلطنت چھین لی اور وہ جلاوطن ہو گئے اور اس وجہ سے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے ساتھ چلی گئی ہم ان کا خیر مقدم کرتے ہیں حضرت عمر بن عاز نے فرمایا میرے جیسا شخص فریب میں نہیں آسکتا تاہم میں تمہیں تین دن کی محلت دیتا ہوں تاکہ تم خود خور و فکر کر لو اور اپنی قوم سے مشورہ بھی کر لو ورنہ پھر جنگ پر بات ہوگی میدان جنگ میں بات ہوگی تو دو نے بولے ہیں آپ ہمیں مزید محلت دیں اس پر حضرت عمر نے ایک دن کا اضافہ کیا اس کے بعد بھی انہوں نے مزید محلت کا مطالبہ کیا دونوں نے ایک دن اور بڑا دیا یہاں سے اٹھ کر وہ مقوقس یعنی شاہ مصر کے باس پہنچ گئے تو ارتبون نے ان کی بات ماننے سے انکار کر دی بلکہ جنگ کرنے کا حکم دیا اور اس کے بعد وہ دونوں لوگ اہل مصر کے باس پہنچے اور کہنے لگے ہم کوشش کریں گے کہ تمہاری حفاظت کریں اور ان کی طرف نہ لوٹیں اب چار دن باقی رہ گئے ہیں اس عرصے میں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچے گا بلکہ ہمیں توقع ہے کہ امن و امان برقرار رہے گا تاہم مدت گزرنے سے پہلے فرقب کی طرف سے رات کے وقت حملہ شروع ہو گیا حضرت عمر ابن عاص اس حملے کے لئے تیار تھے اس لئے انہوں نے اس کا مقابلہ کیا جس میں فرقب اور اس کے ساتھی مارے گئے اب اس سے آپ اندازہ کریں کہ حضرت عمر ابن عاص نے انہیں محلت بھی دی لیکن ہنڈڈ پرسن ٹرس نہیں کیا یہ دغا دے سکتے ہیں حملہ کر سکتے ہیں فائدہ اٹھا سکتے ہیں اس لئے آپ چوکر نہ رہے یہی ایک سبق بہت بڑا سبق ہے ہمارے لئے جو ہم امت محمدیہ امت مسلمہ سو رہی ہے پتہ نہیں کس کے انتظار میں اور لڑ رہی ہے پتہ نہیں کس نے اتنی نفرت ان کے دلوں میں بھر دی ہے انہیں اپنی سمجھ کو اپنے فہم کو اپنی صلاحیتوں کو اپنی طاقتوں کو مرکوز کرنا چاہیے تاکہ آگے بڑھیں ہم نے او آئی سی تو بنا دی ہے لیکن او آئی سی کرتی کیا رہتی ہے جس کو انگریزی میں کہتے ہیں او آئی سی جب کچھ ہو جاتا ہے تو کھڑی دیکھتی رہتی اللہ اکبر اللہ اکبر یہ ساٹھ کے قریب ملک اللہ ہدایت دے ان کے حکمرانوں کو ان کے سربراہوں کو بہرحال حضرت عمر ابن عاص نے ان لوگوں کا مقابلہ کیا فرقہ پورس کے ساتھ ہی مارے گئے حضرت عمر آپ نے فرما کی طرف عبرہ بن الصبح کو بھیجا اور وہ وہاں پہنچ گئے اور عوف بن مالک کو اسکندریہ کی طرف بھیجا وہ اپنے مقام پر پہنچ گئے ان دونوں میں سے ہر ایک نے اپنے شہر والوں سے کہا کہ اگر تم صلاح کر لوگے تو تمہیں امن و امان دیا جائے گا وہ بولے بہتر ہے وہ ان سے خطو کتابت کرتے رہے عین و شمس کے باشندے ان کا انتظار کرتے رہے اسی اسنا میں مسلمانوں نے کئی اشخاص کو گرفتار کر کے جنگی قیدی بنا لی حضرت عوف ابن مالک نے اہل اسکندریہ کو خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اہل اسکندریہ تمہارا شہر کی اس خدر خوبصورت ہے وہ بولے اسکندر نے کہا تھا کہ میں ایسا شہر تعمیر کروں گا جو اللہ کا محتاج ہوگا مگر لوگوں سے بے نیاز رہے گا اس وجہ سے اس کی رونق اور خوبصورتی باقی رہی ابراہ نے اہل فرما سے کہا کہ اے اہل فرما تمہارا شہر کس قدر پرانا اور بوسیدہ ہے وہ بولے فرما شخص نے کہا تھا کہ میں ایسا شہر تعمیر کرا رہا ہوں جو اللہ سے بے نیاز ہوگا اور لوگوں کا محتاج ہوگا اس قول کی وجہ سے اس شہر کی رونق اور خوبصورتی جاتی رہی اسکندر اور فرما یہ آپس میں بھائی بھائی تھے شہر تعمیر کرائے جو انہی کے نام سے مشہور ہوئے فرما کی شہر میں روزانہ کوئی نہ کوئی چیز ٹوٹتی پھوٹتی گرتی رہتی تھی اور اس کے مناظر پرانے ہو گئے مگر اسکندریہ کی ترو تازگی ابھی تک باقی ہے سیف کی روایت ہے کہ جب حضرت عمر ابن آسین و شمس کے وقام پر پہنچے تو وہاں کا بادشاہ خبتیوں اور ان کے درمیان تھا اس وقت حضرت زبیر بھی ان کے ساتھ تھے اہل مصر نے اپنے بادشاہ سے کہا آپ اس قوم سے جنگ کرنے کا قصد کر رہے ہیں جنہوں نے قیسر و کسرا کو شکست دی اور وہ ان کے ملک پر قابض ہو گئی ہے لہٰذا آپ ان لوگوں سے مسالحت کریں اور ان سے معاہدہ کر لیں نہ تو آپ ان سے مقابلہ کریں اور نہ ہمیں ان کے مقابلے کے لیے بھیجیں یہ بات انہوں نے چوتھے دن گئی مگر بادشاہ نے ان کی بات نہ مانی اس سے انکار کیا اور مقابلے کے لیے نکلا اس لیے مسلمانوں نے ان سے جنگ حضرت زبیر جنگ کرتے ہوئے شہر کی فصیل پر ٹڑ گئے جب انہوں نے جنگ کی شدت محسوس کی تو انہوں نے دروازہ کھول دیا اور مسالحت کرنے کے لیے حضرت عمر ابن عاص کے پاس پہنچے انہوں نے ان کی مسالحت قبول کر لی مگر حضرت زبیر اس عرصے میں کچھ حصے پر قابض ہو گئے تھے اور وہ قبضہ کرنے کے بعد اس دروازے سے اہل شہر کے ساتھ حضرت عمر ابن عاص کے پاس پہنچے لہٰذا جب وہ تباہی کے قریب پہنچ گئے تو انہوں نے معاہدہ سلاح کر لیا اور جس علاقے پر دبردستی قبضہ کیا گیا تھا وہ بھی معاہدہ سلاح میں شامل ہو گیا اس طرح یہ لوگ مسلمانوں کی ذمہ داری یعنی حفاظت میں آ گئے اور ان کا سلاح نامہ جو ہے وہ لکھا گیا حضرت عمر ابن عاص نے اہل مصر کو جان و مال اور مذہب کی پناہ دی ان کی گرجے ان کی صلیبیں خوشکی اور طریقے تمام مقامات محفوظ رہیں گے بشرتے کہ وہ جزیہ ادا کرتے رہے اور مجتمع ہو کر یہ صلح نامہ قبول کر لیں یعنی اجتماعی طور پر ان سے انتہائی آمدنی پانچ کروڑ کے قریب وصول کی جائے گی اگر ان میں سے کوئی جزیہ ادا کرنے سے انکار کرے گا تو ان سے جزیہ وصول نہیں ہوگا وگر اس کی حفاظت کی ذمہ داری سے ہم بری ہوگے اگر ان کی آمدنی مقرر رقم سے کم ہوئی تو اس قدر اندازے سے وصول کی رقم کم کر دی جائے گی روم اور حفشہ کے بازشندوں میں سے جو کوئی اس صلح نامے میں شامل ہونا چاہے ان کے حقوق و فرائض بھی اہل مصر کے حقوق و فرائض کے برابر ہوں گے جو اس سے انکار کرے اور دوسری جگہ کا جانا چاہے تو اسے مکمل بنا دی جائے گی تاں کہ وہ امن کے مقام پر پہنچ جائے یا ہماری صدرہ سے نکل جائے جو کچھ اس معیدے میں لکھا گیا اس کے ذمہ دار اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خلیفہ امیر المومنین اور تمام مسلمان ہیں اہل حفشہ میں سے جو اس معیدے کو قبول کریں ان کے لیے یہ ذمہ داری بھی ہے کہ وہ اسی قدر شخصی امداد کریں اور گھوڑوں سے بھی امداد کریں اور وہ جنگ نہ کریں اور نہ درامت اور برامت کی تجارت کو روکیں کہ امپورٹ ایکسپورٹ میں بھی کوئی مداخلت نہیں کریں گے آپ اس کو روکیں گے نہیں اس معیدے کے جو گوا تھے وہ تین لوگ تھے ایک تو حضرت زبیر تھے اور دو حضرت عمر ابن آس کے بیٹے تھے حضرت عمر ابن آس کے ایک بیٹے تو حضرت عبداللہ ابن عمر ہے جو مشہور صحابی ہے بہت بڑے محدث ہیں ان کی لکھی ہوئی حدیثوں کی کتاب میں اتنی زیادہ حدیثیں لکھی ہوئی تھیں کہ اتنی حدیثیں اور کسی صحابی کے پاس نون لٹریچر میں بک فارم میں یا لکھے ہوئے فارم میں نہیں تھیں دس ہزار کے قریب حدیثیں انہوں نے صرف لکھی ہوئی تھیں سبحان اللہ بہرحال دوسرے بیٹے جو حضرت عمر ابن آس کے اس معیدے میں شامل تھے وہ محمد بن عمر تھے تو محمد بن عمر عبداللہ ابن عمر اور زبیر ابن عوام یہ جو ہے اس معیدے میں شامل تھے اس کے گواہ تھے اس کے کاتب وردان تھے اس معیدے میں تمام اہل مصر شامل ہو گئے تھے اور انہوں نے اس صلح نامے کو قبول کر لیا تھا مصر میں کیونکہ بہت گھوڑے اور سوار جمع ہو گئے تھے اس لئے حضرت عمر ابن عاص نے فستاد کا شہر تعمیر کر لیا اور وہاں مسلمان رہنے لگے تو یہ فستاد کا جو شہر ہے یہ حضرت عمر ابن عاص کے زمانے میں تعمیر ہوا اچھا ابو مریم اور ابو مریام حضرت عمر ابن عاص کے پاس آئے اور ان دونوں نے ان جنگ کی قیدیوں کے بارے میں گفتگو کی جو جنگ کے بعد گرفتار ہوئے تھے اور حضرت عمر ابن عاص نے فرمایا کیا ان کے بارے میں بھی کوئی اہد و بہمان ہے اس وقت ہم پر تمہاری طرف سے حملے ہو رہے تھے یہ کہہ کر آپ نے ان دونوں کو رخصت کر دیا اور وہ دونوں پھر لوٹ آئے اور کہنے لگے جب ہم تم سے گفت و شنید کر رہے تھے اس وقت سے جو کچھ تم لوگوں نے حاصل کیا ہے وہ تمہاری ذمہ داری میں آئے گا حضرت عمر نے کہا کیا تم ہم پر حملے کرو اس وقت بھی ہماری ذمہ داری رہے گی وہ دونوں بولے ہاں بارال حضرت عمر نے وہ جنگی قیدی مسلمانوں میں تقسیم کر دیئے اس کے بعد وہ عرب کے شہروں میں بھی پہنچ گئے تو یہ وہی قیدی تھے جو پہنچ گئے تھے یمن میں مکہ میں مدینہ میں پھر بعد میں مسالحت میں پھر حضرت عمر نے ان کو لکھا کہ نہیں بھئی یہ جو تقسیم ہو گئے ہیں یہ تو ہم واپس نہیں کریں گے جو تقسیم نہیں ہوئے جو تمہارے پاس ہیں واپس کر دیں بارال قاسد حضرت عمر کے پاس فتح کی بشارت لے کر پہنچا یہ پہلے کی بات ہے تقسیم ہو گئے سارے ڈسٹریبیوٹ ہو گئے تو اس کے بعد حضرت عمر کے پاس فتح کی بشارت لے کر پہنچا اور خمس کا مال بھی لے آیا اس کے بعد وہ فود بھی پہنچیں حضرت عمر رضی اللہ تعالی انہوں نے ان سے سوالات کیے وہ جوابات دیتے رہے تاکہ انہوں نے ان دونوں راہبوں کی گفتگو بھی بیان کی حضرت عمر نے ان سے فرمایا میرا خیال میں وہ دونوں صحیح کہتے ہیں اور تم ناواقف ہو اور صحیح بات نہیں سمجھتے ہو جو تم سے جنگ کرے اس کے لئے کوئی پناہ نہیں ہے اور جو جنگ نہ کرے اس صورت میں اگر اہل دیہات کی کوئی چیز تمہارے قبضے میں آ جائے تو وہ محلت کے ان پانچ دنوں میں محفوظ ہوگی بجزن لوگوں کے جو بات میں جنگ کریں لہذا تم ان کے جنگی قیدی لوٹا دو تو جو وہاں تھے وہ لوٹا دو قبضی باشندے حضرت عمر بیعاز کے دروازے پر پہنچیں اس سے پہلے انہیں اطلاع ملی تھی کہ یہ لوگ کہہ رہے تھے کہ عرب کتنے خستہ حال اور حقیر لوگ ہیں جن کے متی و فرما بردار ہمارے جیسے لوگ ہو گئے ہیں اس پر حضرت عمر کے دل میں اندیشہ ہوا کہ کہیں گے بعد انہیں مخالفت پر آمادہ نہ کر دے اس لئے انہوں نے حکم دیا کہ وہ اونٹ زبا کیے جائے انہیں نمک اور پانی سے پکایا جائے اور سپے سالانوں کو حکم دیا کہ وہ سب حاضر ہیں اور اپنے ساتھیوں کو بھی اس کی اطلاع دے دیں وہ خود وہاں بیٹھے اور اہل مصر کو بھی آنے کی اجازت دی پھر گوشت اور شوربا لائیا گیا انہیں مسلمانوں کے کھانے کا معاینہ کرایا گیا مسلمانوں نے عربی طریقے سے کھانا کھایا یہ لوگ عبا میں ملبوس تھے اور ہتیار بند نہیں تھے اہل مصر جب وہاں سے رقصت ہوئے تو ان کی جرت اور بباقی میں اور اضافہ ہوا دوسرے پہر مسلمان سپے سالانوں کو حکم دیا گیا کہ وہ اپنے ساتھیوں کو لے کر آئیں مگر اہل مصر کے لباس اور ان کی جوتوں میں آئیں اور ان کے ساتھی بھی یہ لباس پہنے چنانچہ انہوں نے تعمیل حکم کی اہل مصر کو دوبارہ وہانے کی اجازت دی گئے انہوں نے اس وقت گزشتہ دن سے بلکل مختلف حالت دیکھی انہوں نے دیکھا کہ ان عربوں کو مصری کھانے کھلائے جا رہے ہیں اور یہ لوگ مصری معاشرت اختیار کیوں ہیں تیسرے دن مسلمان فوجیوں کو حکم دیا گیا کہ وہ معاینہ کرانے کے لیے مسلح ہو کر آئیں بلکل ہتیار بند ہو کر آئیں اہل مصر کو بھی آنے کی اجازت دی گئی اور ان کے سامنے مسلح فوج کو گزارا گیا بعد ازہ حضرت عمر ابن عاص نے فرمایا مجھے تمہارے خیالات کا علم ہو گیا تھا جب تم نے عربوں کی ساتھی اور کفایت شعاری دیکھی تو اس وقت مجھے اندیز شاہ ہوا کہ تم کسی غلط فہمی میں ہلاک نہ ہو جاؤ اس لئے میں نے یہ چاہا کہ تمہیں دکھاؤں کے عربوں کی اپنے وطن میں کیا حالت تھی پھر تمہاری سرزمین میں آ کر کیا تبدیلی ہوئی پھر میں نے تمہیں یہ بھی دکھایا کہ جنگ کی صورت میں ان کی کیا حالت ہوتی ہے انہوں نے اپنی پہلی سادہ زندگی میں رہ کر تم پر فتح حاصل کی اور تمہارے ملک پر دوسرے دن کے طرز معاشرت اختیار کرنے سے پہلے قبضہ کر لیا تھا لہٰذا میں نے یہ منع سے سمجھا کہ تمہیں اس بات سے متعلق کیا جائے کہ تیسرے دن تم نے جن لوگوں کو مسلح حالت میں دیکھا تھا وہ دوسرے دن کی طرز معاشرت کو نہیں چھوڑیں گے اور پہلے دن کی طرز معاشرت کی طرف نہیں لوٹیں گے اللہ اکبر یہ ہوتا ہے نا اس کو کہتے ہیں کہ دشمن کو دکھا دو کہ کتنا ہم میں دم ہیں ہم ہر حال میں رہتے ہیں ہم پھر بھی سپاہی ہیں یہ سن کر وہ منتشر ہو گئے مگر آپس میں یہ کہہ رہے تھے کہ تمہیں عربوں نے پاؤں سے رونگ ڈالا جب حضرت عمر کو اس واقعے کا علم ہوا تو آپ نے اپنے مساہبوں سے فرمایا خدا کی قسم اس کی جنگ نرم ہوتی ہے اس کے اندر دوسروں جیسا دب دب اور تیزی نہیں ہوتی ہے مگر اس کی کاٹ بہت سخت ہوتی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر یعنی ہر ایک کا ایک طرز ہوتا ہے ہر ایک کا ایک طریقہ ہوتا ہے جنگ کرنے کا جو دیتے ہیں عمر کے بارے میں کہنے لگے کہ اس کی جنگ تو نرم ہوتی ہے اس کے اندر دوسروں جیسا دب دبا اور تیزی نہیں ہوتی مگر جب یہ کاٹتا ہے تو ایسی کاٹ کاٹتا ہے کہ بس بندہ پھر کچھ کر نہیں سکتا پھر آپ نے حضرت عمر ابن عاسی کو حاکم مقرر کیا عمر بن شعیب کی روایت ہے کہ جب حضرت عمر ابن عاس اور مقوقس شاہ بسر کا عین و شم سے مقابلہ ہوا تو ان دونوں کے سواروں کا مقابلہ ہوا اور مسلمان دور بھاگنے لگے حضرت عمر نے ان کو ملامت کی تو یمن کی ایک شخص نے کہا ہم پتھر اور لوہے کے بنے ہوئے نہیں ہیں وہ بولے تم خاموش ہو جاؤ وہ بولا اور آپ نے اس کو ایک سخت بات بھی کہی گئی آپ نے کہا کہ انت کل تم کتے ہو تو وہ بولا کہ آپ کتوں کے سردار ہیں ایسی صورت میں حضرت عمر پکار کر کہنے لگے رسول اللہ کے صحابی کہاں ہیں اس پر جو صحابی وہاں تھے وہ آگئے اس وقت انہوں نے کہا کہ آپ لوگ آگے بڑھیں آپ کی برکت سے اللہ مسلمانوں کو فتح دیں گے چنانچہ صحابہ آگے بڑھیں ان میں حضرت ابو بردہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں ابو بردہ رضی اللہ تعالی انہوں یہ سب شامل تھے دوسرے مسلمان صحابہ کے پیچھے جنگ میں مشغول ہو گئے جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح عطا کر دی اور انہیں بہترین کامیابی حاصل ہوئے تو بہرحال سولہ حجری میں ماہ ربی الاول میں مصر فتح ہو گیا اور اس طرح یہ تمام چھوٹے چھوٹے ملک ایک بادشاہ کے انڈر آگئے کیونکہ اس سے پہلے کیا ہوتا تھا کہ اہل مصر کا بادشاہ الگ ہوتا تھا اہل مکران کا بادشاہ راسل اور داہر ہوتا تھا اور اہل سجستان کا بادشاہ جو ہے وہ اور ہوتا تھا اور اہل خراسان حرباب کا بادشاہ خاقان کہلاتا تھا تو وہ الگ الگ ہوتے تھے تو ان تمام کو اب ایک خلیفہ کے انڈر آگئے پہلی دفعہ تو حضرت عمر نے مسلمانوں کی عزراہ حمددی آگے بڑھنے سے ان کو روک دیا تھا اور اگر انہیں چھوڑ دیا جاتا تو وہ ہر ملک کے چشمے پر بہن جاتا تو یزید بن حبیب کی روایت ہے کہ مسلمانوں نے جب مصر کو فتح کر لیا تو انہوں نے مصر کے علاقے نوبا کے اوپر بھی حملہ کیا اور یہ نوبا وہی ہے جس کے بارے میں ہم نے حضرت لقمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحمت اللہ علیہ السلام جو کہلے ہیں آپ انہیں نوبا کے رہے والے تھے اور نوبا کے بارے میں ہم تھوڑا بہت پڑھ چکے ہیں کہ یہ فیرون کے زیرے اثر تھا لیکن ایک ایسا وقت بھی آیا کہ نوبا کی حکومت جو ہے وہ مصر پر بھی غالب آ گئی تھی کچھ عرصے کے لیے تو خیر بہرحال مسلمان حملہ کرتے کرتے یہ سودان کے علاقے میں ہیں بلکل مصر اور سودان کی سردے جہاں ملتی ہیں نا وہاں نوبا کے علاقہ شروع ہوتا ہے تو انہوں نے مصر کے علاقے نوبا اس پر بھی حملہ کیا مگر مسلمان زخمی ہو کر واپس آئے ان کی آنکھیں بھی جاتے رہی تھے کیونکہ وہاں کے لوگ تیر اندازی میں بہت ماہر تھے اور وہ آنکھوں پر تیر انداز کیا کرتے تھے تو جب حضرت عثمان بن عفان نے عبداللہ ابن سعید ابن ابی صرح کو مصر کہا کے مقرر کیا جو ہم سیرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے پڑھ چکے تو انہوں نے اہل نوبا کے ساتھ اس شرط پر صلاح کی کہ وہ سالانہ مقرر تعداد میں تہائب بھیجیں گے اور مسلمان سالانہ انہیں غلہ اور کپڑا بھیجا کریں گے ابن تعیسیٰ کی روایت ہے کہ حضرت عثمان اور ان کے بعد کے خلفاء اور عمران نے اس صلاح نامے کو برقرار رکھا اور حضرت عمر بن عبدالعزیز نے بھی مسلمانوں کے مسالح اور مفاد کے پیش نظر اس صلاح نامے کو قائم رکھا اسی طرح صیف کی روایت ہے کہ ماہِ ذو القادہ سولہ حجری میں حضرت عمر نے مصر کی چھاؤنیاں اور فوجی مراکز تمام صحیح مقامات پر قائم کیے اس کی وجہ یہ تھی کہ حرقل شام اور مصر پر بحری حملے کرتا تھا حرقل جو ہے وہ شام اور مصر پر بحری حملے کرتا تھا تو اس کے پیش نظر اس بات کو سامنے رکھتے ہوئے ذہن میں رکھتے ہوئے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ حکمت عملی اختیار کی اور اہلِ حمص کی امداد کے لیے بزاتِ خود روانہ ہوا تھا وہ اور یہ واقعہ اس وقت ہوا تھا جبکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دورِ خلافت کے ساڑھے تین سال گزر چکے تھے خیر یہ کچھ تفصیلات تھیں مصر کیسے فتح ہوا اور اس کے آس پاس کے علاقے تو بیس ہجری میں ہم نے اس کو اس لیے کور کیا کیونکہ بعض کے نزدیک یہ بیس ہجری کے بعد ہے اور بعض کے نزدیک سولہ کی بات ہے بعض کے نزدیک پچیس کی بات ہے تو بیچ میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی انہوں کے دورِ خلافت میں اس کو ہم نے کور کیا انشاءاللہ تعالی پھر اگلے درس میں ہم بیس ہجری کے کچھ اور چھوٹے چھوٹے جو واقعات ہیں وہ آپ کے سامنے ذکر کریں گے پھر انشاءاللہ تعالی اس کے بعد اکیس ہجری کی طرف بڑھیں گے جہاں پہ جنگِ نہاوند کا ذکر کریں گے وما علینا اللہ البلاغ